اسلام علیکم گوشت کا وہ ٹکڑا جو ہمارے گلے کے پچھلے حصے میں لٹکا ہوتا ہے آخر اس کا کیا کام ہوتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اونچی ہیل فیشن کے لیے نہیں بنی تھی بلکہ خواتین کی پسندیدہ ہیل کی اصل حقیقت جو آپ کو حیران کر دے ایسے ہی اقل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتی ہاں آج کی اس امیزنگ سفر پر فیکٹ نمبر ون ہمارے رب کی قدرت کے دنیا میں کروڑوں کی تازات میں حشرات الارض موجود ہیں جن میں سے کئی کیڑوں کی اب تک کھوج نہ ہو سکی ہے انہی میں سے ایک یہ ہے مین فیس بگ کے نام سے پکارے جانے والا کیڑا یہ کیڑوں کے پینٹاٹ موئیڈے خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ کیڑا مڈگاس کر انڈیا سری لنکا میانمار تھائی لینڈ چائنہ انڈونیشیا ملائشیا اور پاکستان میں بھی اس کی ایک آت قسم دیکھی جا چکی ہے کیڑوں کے ماہرین امریکہ کی ایک لیبارٹری میں اس کیڑے پر مزید تحقیق کر رہے ہیں فیکٹ نمبر ٹو یقینا اپنی ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو ناخن کے بغیر تصور کرنا انتہائی خوفناک ہے لیکن دنیا میں کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں جو بغیر ناخنوں کے پیدا ہوتے ہیں انانشیا کاغنیٹا ایک غیر معمولی تبلی حالت ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص انگلیوں اور پیروں کے ناخنوں کے بغیر پیدا ہوتا ہے تاہم یہ حالت ان کی صحت پر کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی اور بعض اوقات صرف انگلیوں کے کچھ ناخن یا پیروں کے ناخن غائب ہوتے ہیں فیکٹ نمبر تھری کونج ایک خوبصورت چرمیلہ اور محبت کا پیکر آبی پرندہ ہے جو سردیوں کے موسم میں ہمارے ہاں سربیا سے آتا ہے اس کی گردن اور ٹانگیں لمبی قد تقریباً دوڑائی فٹ لمبا اور وزن تقریباً دو تین کلو ہے اس کی ایک قسم کی آنکھ کے پیچھے پر لٹکے ہوتے ہیں جو یوں لگتے ہیں جیسے ذلفیں اسی وجہ سے اس کو دوشیزہ کونج بھی کہتے ہیں کونج میں چند باتیں ایسی ہیں جو صرف درویشوں میں ہی نظر آتی ہیں عام لوگوں میں نہیں مثلاً فرا کے یار میں رونا باجمات اور کتار میں اڑنا صرف اور صرف ایک بار ہی جوڑا بنانا اور پھر عمر بار اسی دلبر کے ساتھ ایسا رشتہ بنانا کہ جیئے مریں گے اکٹھے جی ہاں اگر کونج کا نر مر جائے تو یہ ہجر میں گل گل کے جان دے دیتی ہے دوسرا نر نہیں دیکھتی اگر وہ اپنے گروہ سے بھی بچھڑ جائے تو یوں نالا و فغان کرتی ہے نہ صرف اہل دل کسینہ چیر دیتی ہے بلکہ خود بھی جان دے وارتی ہے یہی وجہ ہے کہ عاشق صادق اپنی زاری کو کونج سے تشبیح دیتے ہیں میاں محمد بخش کا ایک شیر ہے دردہ مار نوانا کیتا کونج وانگن کرلاندہ فیکٹ نمبر فور کچھ لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں مختلف ذائقے بہچاننے والی حص کی زیادہ تعداد کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں انہیں سپر ٹیسٹرز سے کہا جاتا ہے اس صلاحیت کے ساتھ پیدا ہونے والے افراد کافی چاکلیٹ بروکلی وغیرہ جیسے کھانوں میں کڑوے ذائقوں کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتے ہیں تقریباً پچیس فیصد عبادی اس صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور خوادین کے مردوں کے مقابلے میں سپر ٹیسٹرز ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے فیکٹ نمبر فائیو ابابیل اس پرندے کا تعلق اسفوری نسل پرندوں کے گروہ ہضافہن سے ہے اس پرندے کی امتیادی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اڑتے اڑتے بھی کھا سکتا ہے اس کی لمبائی اٹھارہ سے بیس سینٹی میٹر تک ہوتی ہے یہ اپنا گونسلہ عموماً پرانی امارتوں کی چھت پر بناتا ہے ابابیل کی عمومی غذا کیڑے مکوڑے ہوتی ہے یہ پرندہ نر اور مادہ دونوں طرح کا ہوتا ہے اور دونوں جوڑے عموماً ایک ساتھ اڑتے ہیں مٹی اور گاس کو ملا کر گونسلہ بناتا ہے اور اسے پرانی امارتوں کی چھتوں پر نسب کرتا ہے مادہ ابابیل چار انڈے دیتی ہے اس کا انڈہ نکتہ دار ہوتا ہے ابابیل پرندہ ہجرت کرنے میں مشہور ہے لیبیا، ایران اور شام کے علاقوں سے ساٹھ سے اسی پرندوں پر مشتمل جھنڈ کی شکل میں یورپی ممالک کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں اور وہیں انڈے بچے دیتے ہیں اس طرح سودان سے جنوبی افریقہ بھی ہجرت کرتے ہیں عراق کے شہر موسل میں بڑی تداد میں پائے جاتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندہ ستر اسی سال اپنا گونسلہ نہیں چھوڑتا اور اسے محفوظ رکھتا ہے فیکٹ نمبر سکس خواتین میں انچی ہیل پہننے کا رواج ہم نہ جانے کب سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن ہم میں سے شاید ہی کوئی انسان ایسا ہو جو یہ جانتا ہو کہ اس رواج نے کب اور کیوں جنم لیا انچی ہیل بھی ایک طویل تاریخ کی مالک ہے جو کی انتہائی دلچسپ ہے انچی ہیل ہمیشہ فیشن کا حصہ نہیں تھی بلکہ یہ گندی سڑکوں اور کچھرے سے بچاؤ کا ایک ذریعہ تھی یورپ میں قرون وستہ کے پورے دور میں سڑکیں اکثر کوڑے اور کچھرے سے بری رہتی تھی انچی ہیل نے کچھرے سے بچنے میں مدد کی شہر میں چلتے ہوئے اپنے کپڑوں اور اپنے جوتوں کو صاف رکھنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا جاتا تھا اکثر خواتین انچی ہیل کی وجہ سے زخمی ہو جاتی ہیں یا پھر ان کی ایڑیاں درد کا شکار بنتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے پسندیدہ جوتے پہننا نہیں چھوڑتی لیکن یہ سب ہمیشہ سے نہیں تھا قدیم زمانے میں بغیر کسی تکلیف کے ہیل پہننے کے لیے ہواتین اپنی انگلیوں کو چھوٹا کرنے اور ان کے ساتھ منسلک کے حساب کو مردہ کرنے کے لیے باقاعدہ سرجری کروایا کرتی تھی انچی ہیل پہننے کی شوقین زیادہ تر خواتین زندگی میں کبھی نہ کبھی گرتی یا لڑ کھڑاتی ضرور ہیں لیکن انچی ہیل پہننے والی خواتین کے بارے میں ایک دلچسپ حقیقت اور یہ بھی ہے کہ اکثر وہ اس وقت بھی گر جاتی ہیں جب انہوں نے ہیل نہیں پہن رکھی ہوتی فیکٹ نمبر سیمن شہد کی مکھی کی زندگی چالیس دن ہی ہوتی ہے وہ ایک ہزار سے زیادہ پھولوں سے صرف ایک چمچ شہد جمع کرتی ہے ہمارے لیے یہ ایک چمچ شہد ہوتی ہے جبکہ شہد کی مکھی اپنی پھولی زندگی اسے ایک چمچ کے لیے قربان کر دیتی ہے فیکٹ نمبر ایٹ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے شیر کا سائنسی نام پنٹرولیو ہے عربی میں شیر کو مستلحم مستاد منحس مہرہ حرثمہ ہندس حصار اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں شیر کو کسورہ کے نام سے یاد کیا گیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر سے تشویر دی گئی شیر انیس ممالک کا قومی جانور ہے سائنسدانوں کے مطابق زمین پہ چھ لاک سال پہلے شیر وجود میں آئے شکار کرنے کے ساتھ ساتھ شیر بہت اچھے تیراک بھی ہوتے ہیں شیر کو پچاس کلو کا وزن اٹھا کر دو میٹر کی رکاوٹ سے پانتے ہوئے بھی دیکھا گیا یہ انسانوں کا شکار بہت کم کرتے ہیں سالانہ تقریباً سو آدمی شیر کی وجہ سے مارے جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ شیر تنزانیہ میں پائے جاتے ہیں تنزانیہ کے شہر رفیجی میں اسامہ نامی ایک شیر نے دو سال کے اندر تقریباً پچاس لوگوں کی جان لی جب اسے ہلاک کیا گیا تو معلوم ہوا وہ صرف ساڑھے تین سال کا تھا ایک ریسرچ کے مطابق شیر جنگل میں تقریباً آٹھ دس سال ہی زندہ رہتے ہیں جبکہ اگر یہ قید میں ہوں تو پچیس سال تک زندہ رہ سکتے ہیں شیرنی کے حمل کے مدت ایک سو دس دن سے لے کر ایک سو بیس دن تک ہوتی ہے ایک شیرنی کے مومن دو یا تین بچے ہوتے ہیں اور آٹھ ماہ کے بعد بچوں کو دو چھڑایا جاتا ہے عام شیر کا وزن تین سو تیس پاؤنڈ سے لے کر پانچ سو پچاس پاؤنڈ تک ہوتا ہے یعنی اس بوک کا ورڈ ڈیکارڈ کے مطابق ابھی تک سب سے وزنی پایا جانے والا شیر چھے سو نوے پاؤنڈ کا تھا اور آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے شیر ایک دن میں تقریباً بیس گھنٹے آرام کرتا ہے لیکن کوئی انسان بیس گھنٹے آرام کر کے یہ نہ کہے کہ میں شیر ہوں فیکٹ نمبر نائن گوش کا وہ ٹکڑا جو ہمارے گلے کے پیچھے حصے میں لٹکتا ہے اسے اوولا کہا جاتا ہے یہ کھانے پینے میں ہماری مدد کرنے کے حوالے سے اہم کام سر انجام دیتا ہے تاہم دنیا کے دو فیصد لوگوں کے موں کانٹے دار یا پھٹے ہوئے کی مانند اوولا بھی پایا جاتا ہے جسے بائی فائیڈ اوولا کہا جاتا ہے یہ ایک نایاب طیبی حالت ہے جو اکثر موروسی ہوتی ہے اس طیبی حالت کے نتیجے میں بولنے اور کھانا حضم کرنے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے زیادہ شدت کی صورت میں اس کے سرجری بھی کی جاتی ہے پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزید آر فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا سب سے اہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات تب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ